بھائیو آب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پچاس سال کے بعد ساٹھ ہجری میں حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فوت ہوئے اور جاتے جاتے انہوں نے اپنی زندگی میں ہی مرنے سے چار سال پہلے ہی اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لینا شروع کر دی صحیح بخاری میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام سخت خلاف تھے کہ آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں امت کو کس دگر پہ چلا کر جا رہے ہیں لیکن تلوار کے زور پر اپنے بیٹے کی بیعت لی صحیح بخاری میں موجود ہے یہ کہتے ہیں جی بیعت کر لی تھی بیعت کر لی تھی گن پوائنٹ پہ بیعت کی تو بیعت تو دل ہی ماننے کا نام ہے اور میں حضرت عمر کا فتوہ بھی اینڈ پہ بتاؤں گا صحیح بخاری سے کہ جو تلوار کی زور پر بیعت ہو اس کو حضرت عمر کہتے ہیں یہ بیعت ہی نہیں ہے تو صحابہ اکرام نے مخالفت کی لیکن وہ جو معاملہ ہونا تھا وہ ہوا وہ میں نے مسئلہ نمبر 101 میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا آج ٹاپک کو میں چھیڑوں گا نہیں کیونکہ آلڑی میں اس کو اڈریس کر چکا ہوں بہرحال اس حوالے سے صحیح بخاری میں انٹرنیسل نمبر کے مطابق 120 نمبر حدیث ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دو پیالے لیے ایک میں نے تمہارے سامنے ظاہر کر دیا یعنی یہ جو شریعت کا علم ہے حدیثیں میں نے بیان کر دی اور دوسرا پیالہ ایسا ہے اگر میں تمہیں بتاؤں تو تم میری شاہرہ کاٹ دو ایسی باتیں مجھے حضور نے بتائی ہیں وہ کیا باتیں تھیں وہ صحیح بخاری کے اندر ہی انٹرنیسل نمبر کے مطابق 3605 نمبر حدیث ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریش بنو عمیہ کے لونڈوں کے ان لڑکوں کے نام بتائے ہیں ان کے ماں باب اور قبیلوں کے نام تک بتا دی ہیں جن کے ہاتھوں اس امت کی تباہی ہونے والی ہیں اور میں چاہوں تو ان کے نام ان کے ماں باب کے نام بھی بتا سکتا ہوں جیسے حضرت عزیفہ ابن یمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے حضرت ابو حریرہ کو ان لوگوں کے نام بتا دیئے تھے جن کے ہاتھوں امت کی تباہی ہونے والی تھی بنو عمیہ کے وہ لڑکے حتیٰ کہ اسی حدیث کے تحت فتو الباری میں امام ابن حجر اسکلانی رحمہ اللہ متوفہ 852 ہجری وہ لکھتے ہیں اور بڑی انہوں نے حسنات مختلف کتابوں سے المصنف ابن ابی شہبہ سے باقی کتابوں سے جمع کی کہ حضرت ابو حریرہ یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ مجھے ساٹھ ہجری تک باقی نہ رکھنا اور لڑکوں کی حکومت سے پہلے موت دینا 59 ہجری میں حضرت ابو حریرہ فوت ہو گئے اور ساٹھ ہجری میں یزید ابن معاویت تخت نشین ہوا اور اس میں ایک مرفوع حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق مسند امام احمد میں 8302 اور مشکات میں بھی 3716 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستر کی دہائی کے آغاز سے اللہ کی پناہ طلب کرو اور نوجوان لڑکوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ طلب کرو ستر کی دہائی کا آغاز یعنی 61 ہجری اور واقعہ کربلا 61 ہجری میں ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس حوالے سے خبریں دی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے تو اس کے ظلم کی داستان بہت طویل ہے یہاں پر میں اس کے تین بڑے بڑے سیاہ کارنامیں ذکر کروں گا احادیث کی کتابوں سے تاریخ نہیں اگر تاریخ میں میں نے بتایا تاریخ میں اگر دس باتیں یزید کے حق میں ہیں نا تو ایک ہزار اس کے خلاف ہیں لیکن کیا کرتے ہیں یہ حکومتی ملے اور چانب نے ایک باتیں نکل کر کے تو پھر دفاع کرنے کا کوشش کرتے ہیں اور پھر کتابوں پر پبندی لگ جاتی ہے وہ جو جھوٹی کتاب سلوک دین یوسف صاحب نے لکھی گورنمنٹ نے پبندی لگا دی کوئی عدیث نکل نہیں کی ہے بلکہ ساری تاریخی روایتیں نکل کی ہیں اور وہیں پر لکھا ہوا ہے کہ یزید کی فوجوں نے واقعہ حرہ میں ایک ہزار صحابیات اور تابیات کے ساتھ زنا کیا اور وہ حاملہ ہو گئیں اور تین دن تک مسجد نوی میں گوڑے باندھ کر رکھے اور مسجد نوی میں نماز نہیں ہوئی ہے لیکن سلوک دین یوسف صاحب کی رگ نہیں پڑ کی کہ میں یہ حق لوگوں کو بتاؤں ابن کسیر سے اس ابن کسیر سے اپنی مطلب کی باتیں نکل کی وہ میں بتا رہو دس باتیں نکل کی ہزار اس کے خلاف لکھی ہوئی ہیں لیکن جب کوئی بندہ بھئیمانی پہ اتر آئے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے لہذا میں تاریخ کو کرتا ہوں سائٹ پہ میں میں صرف آپ کو احادیث سے حوالے دوں گا جس کے سامنے اب سارے خاموش ہو چکے ہیں جب سے یہ میری پمفلٹ آئے ہیں یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس سیول سناد احادیث کی روشنی میں یہ والا پمفلٹ اور یہ رافضیت ناسبیت اور زیدیت کا تحقیقی جائزہ یہ پمفلٹ میں نے ڈاکٹر زاکر نائے کے خلاف لکھا تھا انگلیش کے اندر بھی اردو کے اندر بھی اور ان کے ہم نے شاگرد پاکستان آئے ان کے ہاتھ میں ہی پمفلٹ پکڑائے کہ خدا کے لیے کہ آپ یہ کونسی وہ امام غزالی کی لکھیوی تاریخ بیان کر رہے ہیں ابن تیمیہ کی لکھیوی تاریخ بیان کر رہے ہیں خدا کے لیے حدیث کی کتابیں پڑھیں بخاری اور مسلم پڑھیں یا تو بخاری اور مسلم کو غلط کہتے ہیں منکری نے حدیث بن جائے یہ تاریخیں تو غمرانوں نے لکھوائی مہی ہے باد اب بام ملحظہ ہوشیار لکھو ہم بڑے سخی تھے ہم یہ تھے وہ تھے تاریخیں تو غمرانوں کی لکھوائی مہی ہے حدیثیں ہیں یہ ہیں اماندار لوگ محدثین یہ ہیں اصل اہل حدیث اہل سنت جنہوں نے حق بات امت کو بتائی ان کو فالو کریں تو دین جب محدثین سے لیا تو اس طرح کی باتیں محدثین سے لینی ہے اتھینٹی سیٹی تو محدثین کی ہے ناگئین لوگوں کی ہے تو اس حوالے سے یہ بات آپ سمجھ لیجئے تین سیاہ کارنامے یزید کے پہلا سیاہ کارنامہ سکسٹی ون ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پچاس سال کے بعد عبیداللہ ابن زیاد کو گورنر لگا کر اس کے ذریعے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروایا اٹھارہ اہل بیعت میں سے اور چون لوگ دوسرے شہید ہوئے واقعہ کربلا کے دوران توٹل بہتر لوگ اور اس کا ذکر صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امری کے مطابق تین ہزار سات سو اٹالیس نمبر حدیث میں موجود ہے اور صحیح مسلم میں چھ ہزار تین سو نو نمبر حدیث کے اندر بھی موجود ہے کہ جب حضرت حسین کے قتل کے بعد حضرت امام زین العابدین علی بن حسین رحمہ اللہ تعالی جب مدینہ شریف آئے تو ان کے ہاتھ میں حضور کی تلوار تھی جو حضرت علی کے پاس تھی اس کے بعد مولا حسین کے بعد تھی مولا حسین کے بعد زین العابدین کے پاس آئی صحیح مسلم چھہہزار تین سو نو تو مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ نو حاضر خدمت ہوئے اور انہیں کہا کہ اے نبی کے بیٹے یہ تلوار آپ میرے حوالے کر دیں ورنہ یہ کہیں بنو امیہ کے ظالم لوگ آپ سے چین نہ لیں اور میں اپنی جان سے بڑھ کر اس کی حفاظت کروں گا تو یہ صحیح مسلم میں موجود ہے لوگ کہتے ہیں نہیں پتہ نہیں حسین قتل بھی ہوا تھا کہ نہیں آپ لوگوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دیں تو بھئی جھوٹ کے تو کوئی پاؤں نہیں ہوتے ہیں جب لوگوں نے یہ جرت کی دیوں صحابہ وہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفعہ دین ہوتا تھا حالانکہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کا رفعہ دین پہ ہی جمعہ ہے سوائے حنفیوں کے پوری امت متفق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکو میں جاتے وقت رکو سے اٹھتے وقت رفعہ دین کرتے تھے لیکن جب کوئی بندہ بھئی معنی پر اتر ہے تو اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے وہ کہے گا جی بوترہ کے آتے تھے اہوی ہوئی ہے بوترہ کے آن دیسن بھئی صحیح مسلم میں موجود ہے صحیح بخاری میں مجھے اجازت دو میں یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دوں یا مجھے کسی مسلمان سرد پر بیج دو یا مجھے واپس جانے دو خدا کے لیے بھائی یہ بات ہوتی تو بنو امیہ نے لڑیاں ڈالنی تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پوری زندگی حضرت حسین سے وہ بیعت نہیں لے سکے اپنے بیٹے کے لیے جو انہوں نے اپنی وفاہ سے چار سال پہلے لینا شروع کر دی تھی اور یہ عباد الہبنہ زیاد نے حضرت حسین کو اگر منوا لیا تھا تو اس کو تو سونے میں تولنا تھا یزید نے کہ بھی آپ نے بڑا کارنامہ کی ہے کھدر یہ جھوٹ ہے انصاب الاشراف کتاب سے یہ پیش کرتے ہیں شیخ زبیرلی زہی صاحب نے پوری تحقیق لکھئے کہ یہ کتاب ہی ثابت نہیں صحیح سنت کے ساتھ اور اس کتاب میں تو ایسی ایسی حدیث ہے ہوتی ہے تو یہ کتاب بھی ثابت نہیں یہ بلکل جھوٹ ہے پوری امت بیعت کر لیتی حضرت حسین بیعت نہ کرتے اس وقت تک ان کو سکون نہ آتا کیوں؟ حسین کا بیعت کرنے کا مطلب تھا کہ آل محمد نے بنو عمیہ کی بدماش حکومت کو اسلامی حکومت تسلیم کر لیا ہے اس لیے آپ دیکھیں ایک حسین نے بیعت نہ کی تو یار کیا ہوا کوئی فرق نہیں پڑتا چھوڑ دو حضرت سعید ابن عبادہ نے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر کی بیعت نہیں کی تو کیا حضرت ابو بکر نے ان کو قتل کروا دیا تھا؟ نہیں چھے مہینے تک حضرت علی نے بھی بیعت نہیں کی بخاری اور مسلم میں آتا ہے کیا قتل کروا دیا؟ تو یہ بات کرنا بڑا آسان ہوتا ہے ایسے معاملات ہوتے نہیں ہیں حق بات وہی ہے جو کتابوں کے اندر لکھی ہے باقی لوگ جتنی باتیں کرتے رہے وہ سب جھوٹی کہانییں ہوتی ہیں تو یہ دوسرا سیاہ کارنامہ یہ تھا کہ جب حضرت حسین کو شہید کیا گیا تو زہرہ امت میں کوہرام مچ گیا تو جن لوگوں نے تلوار کے زور پر بیعت کی ہوئی تھی دبے ہوئے تھے وہ بھی میدان میں اتلے انہوں نے کہا کہ ہم یزید ابن معاویہ کی بیعت توڑ کے اس کو پھینک دیتے ہیں سب سے پہلے اہل مدینہ نے بغاوت کی اور صحیح مسلم میں کتاب الامارہ چپٹر میں موجود ہے یہ چیز امارت کے بیان والے چپٹر میں صحیح مسلم کے اندر اور جب بیعت توڑی تو ظاہر ہے کہ پھر جزید کو غصہ آیا اس نے پھر فوج اپنی بجوائی اور اس نے اہل مدینہ کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کر دی تین دن تک مدینہ تو رسول کو حلال ٹھہرا لیا کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے شہادت گوارہ کر لی لیکن مدینہ میں اپنے دفاع میں تلوار نہیں اٹھنے دی کہ مدینہ تو رسول میں میری وجہ سے خون نہ گرے اس یزید ظالم شخص نے مدینہ پر حملہ کروایا اور قتل عام مسلمانوں کا کروایا صحیح بخاری میں کتنی حدیثیں ہیں میں ان کے حوالے دے دیتا ہوں صحیح بخاری میں دو ہزار چھ سو چار دو ہزار نو سو انسٹھ چار ہزار چوبیس چار ہزار نو سو چھ یہ صحیح بخاری میں ہے صحابہ کا قتل عام کروایا یہ کہتے ہیں صحابہ کے گستاخ اور جنہوں نے چمچے ہونا سب تو اٹھے گستاخ اوہ جے صحابہ دے جنہوں نے صحابہ نو قتل کیتا جے گالی دینا ہے چھوٹا جرم ہے قتل کروانا ہوتا جرم ہے اور گالی بھی میں نے بتا دیا انہوں نے شروع کروائی ہوئی ہے یہ ساری بدت بنو میہ کی شروع کی ہوئی ہے ممبروں پر حضرت علی پر لانت کرنا اور صحابہ کو قتل کرنا اور صحیح مسلم میں تین ہزار تین سو انتالیس تین ہزار تین سو انیس تین ہزار تین سو تئیس سے لے کر تین ہزار تین سو تیتیس تک یہ پندرہ بیس احادیث ہیں جن کا لبے لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اہل مدینہ کو ڈرائیا اہل مدینہ کو دھمگایا یا مدینہ میں بدت کو جاری کیا مدینہ والوں پر ظلم کیا اس پر اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت کہتے ہیں جزید پر لانت نہ کریں ہم کسی کلمہ گو اہل قبلہ کے پر لانت کے قائل نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے لیکن اس کا یہ مدلب نہیں کہ وہ لانت کا اہل نہیں ہے لانت خود بخود ہو جائے گی قرآن میں آیا لانت اللہ علیہ القاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لانت آپ میرے سامنے واضح جھوٹ بولیں میں آپ کو لانتی پھر بھی نہیں کہہ سکتا حالانکہ آپ لانت کے مستحق ہو رہے ہوں گے جھوٹ بول کے خود بخود مستحق ہوں گے لانت کے اسی طریقے سے سورہ محمد کی آیت نمبر 223 میں آتا ہے جو لوگ فساد فی الارد کرتے ہیں زمین میں قتلیں نہ حق کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہوتی ہے تو قرآن میں لانت آئی ہے ظالموں کے اوپر تو ہمیں تو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں خود بخود جسے فٹ اسے گفٹ جو ایسا کام کرے گا وہ خود لانت کا مستحق ہو جائے گا ہم کیوں لانت بھیجیں وہ خود بخود لانت کے مستحق ہو گیا اور اسی واقعہ اس کو واقعہ حرہ کہتے ہیں جس میں اہل مدینہ کو لوٹا گیا اور یہاں تک کہ حافظ ابن کسیر جو آخری درجہ تک اہل شام کا دفاع کرتے ہیں لیکن یہاں پر وہ بھی تڑپ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہ یزید نے جو ظلم ڈھایا ایک ہزار صحابیات اور طابیات بغیر شادی کے حاملہ ٹہریں زنا کیا یزید کی فوجوں نے تین دن تک مسجد نوی میں گھوڑے باندھے وہاں پر پشاب کرتے رہے اور مسجد نوی میں نماز نہیں ہوئی اور حتیٰ کہ پھر حافظ ابن کسیر تڑپ اٹھے جب مختار سخوی نے بائیس ہزار قاتلی نے حسین کو ایک ایک لسٹ بنا کر قتل کیا تو ابن کسیر کہتے ہیں کہ اس نے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کر دیئے ایک تو توابون کھڑے ہوئے چار ہزار کے قریب لیکن وہ عبیداللہ ابن زیاد کا مقاولہ نہیں کر سکے بعد میں مختار سخوی نے جس طریقے سے ان کو قتل کیا جو حضرت حسین کے خلاف کھڑے ہوئے تھے اور آپ دیکھیں ان کا سرغنہ کون تھا عمر ابن سعد جنتی صحابی کا بیٹا حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر سے بیٹا کیا نکلا کافر کہتے ہیں نہیں صحابہ کی اولاد اور نبی کی اولاد سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے حضرت نوح کا بیٹا کافر تو اس کی وجہ سے حضرت نوح کو تو کوئی لانتان نہیں کر سکتا اسی طریقے سے عمر ابن سعد کے لئے سے سعد ابن ابی وقاس جنتی صحابی ہیں ایک مجلس میں جن دس صحابہ کو بشارت ملی ان میں یہ بھی شامل ہے اور آخری وقت تک یہ حق کی آواز بلند کرتے رہے الحمدللہ سعد ابن ابی وقاس میں صرف بیان کروں کس طرح وہ حضرت علی کے فضائل امیر معاویہ کے دور میں بیان کرتے تھے اور ڈنکیا کی چوٹ پہ کرتے تھے اور جو لوگ حضرت علی پر لانت کرتے تھے ان کے وہ خلاف کھڑے ہوتے تھے یہ پورا ایک ٹاپک ہے بخاری اور مسلم کے اندر جو کبھی ٹائم ملا تو میں انشاءاللہ بیان کروں گا لیکن بیٹا آگے دیکھیں کیا نکلا اسی واقعہ حرہ پر امام آمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ کا کال صحیح سنت کے ساتھ اسی ابن جوزی کی کتاب میں موجود ہے صفحہ نمبر چالیس پہ جو عربی میں نسخہ ہے اردو میں آپ کو مل جائے گا یہ امام آمد بن حمبر سے ان کے شاگرد نے پوچھا یزید ابن ماویہ کے بارے میں کہ کیا آپ یزید ابن ماویہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یہ اب میں آپ کو بتانے لگوں کہ اہل حدیث کا کیا موقف تھا سب سے بڑے اہل حدیث اہل سنت امام آمد بن حمبر المتوفہ دو سو اکتالیس ہجری جو اہل سنت کے بڑے آئمہ ہیں بخاری اور مسلم کے استاد ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ حدیث میں کس کو لیتے ہیں کہ جی کس راوی پر بحث کرنی آپ کہتے ہیں یہ فلام حدیث اس کو ضعیف کہتا ہے اب یہ سب سے بڑا امام آل سنت کا کیا کہہ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ یزید وہی ہے جس نے مدینے والوں کے ساتھ وہ کرتوت کیے جو اس نے کیے شاگرد نے پوچھا یزید میں کیا کیا تھا احمد بن حمبر نے فرمایا اس نے مدینے والوں کو لوٹا تھا شاگرد نے پوچھا کیا ہم یزید سے حدیث بیان کر سکتے ہیں احمد بن حمبر نے فرمایا یزید سے حدیث مت بیان کرو اور کسی کے لیے یہ حلال ہی نہیں ہے کہ وہ یزید سے ایک حدیث بھی بیان کرے پھر شاگرد نے پوچھا کہ جب یزید نے یہ حرکتیں کی تھی تو کل لوگوں نے یزید کا ساتھ دیا تھا تو احمد بن حمبر نے فرمایا اہل شام نے یہ شامیوں نے یہ غلط کام کیا تھا جو یزید کے ساتھ مل کر اہل بیعت کے ساتھ اور اہل مدینہ کے ساتھ ظلم ان پر ڈھایا تھا یہ دوسرا کارنامہ اور تیسرا سیاہ کارنامہ چونسٹھ ہجری میں اسی دوران حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو یہودیوں نے کہا ہم نے مسلمانوں پر بندش کر دی ہے ان کے گھر اب اولاد نہیں ہوگی تو سب سے پہلے بیٹا پیدا ہوا حضرت ابو بکر کا نواسہ عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ کی جو بہن تھی اسمہ بنت ابی بکر ان کا بیٹا عبداللہ بن زبیر اور حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو گھٹی دی تھی خجور چبا کر صحیح بخاری میں آتا ہے یہ وہ ہیں عبداللہ بن زبیر صحابی یہ بھی حضرت حسین کی طرح جن چند بڑے لوگوں نے بیعت نہیں کی کون کون تھے ان میں حضرت حسین بن علی علی کا بیٹا حضرت عباس کا بیٹا عبداللہ بن عباس ابو بکر کا بیٹا عبدالرحمن بن عبی بکر اور زبیر کا بیٹا ابن زبیر عبداللہ بن زبیر تو یہ نمائندہ شخصیات ہی سامنے آتی ہے مجھے بتائیں آج اگر زرداری اور نواز شریف مل کے عمران خان کی بیعت کر لیں تو کیا یہ دو بندوں کی بیعت ہوگی پوری پارٹی کی یا عمران خان اور زرداری مل کے نواز شریف کی کر لیں یا عمران خان اور نواز شریف مل کے زرداری کی بیعت کر لیں تو کیا یہ دو بندوں کی بیعت ہوگی پوری پارٹی کی وہ کہتے ہیں یہ سب نے بیعت کر لی تھی اور بھئی نمائندہ شخصیات اور امت کی یہی تھی نا باقی تو سارے بچارے اسی طرح ہوتے ہیں وہ سہین تھے نہیں روزانہ ماما جمنیہ وہ سہین پر میں سوک ہے آپ نے بخاری میں حضرت ابو ابو غریرہ کا کال سن لیا کہ وہ کہتے ہیں مجھے در ہے میں ان لوڑوں کے نام بتاؤں تو مجھے قتل کر دو تو انہوں نے اپنی جان بچائی جان بچانا بھی فرض ہے لیکن عالی ترین درجہ یہ ہے جو صحیح مسلم حدیث ہے انٹرنیشنل مرین کے مطابق ایک سو ستتر نمبر حدیث صحیح مسلم کتاب الایمان میں کہ برائی جب دیکھو تو ہاتھ سے روکو ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے یہ تو کم از کم دل میں برا جانو لیکن ذالی کا عدو حرف الایمان یہ ایمان کا سب سے لوز درجہ ہے تو حضرت حسین لوز درجہ پر تو نہیں تھے بھائی جس کے جینز پروفٹ کے جینز ہوں جس کا بلڈ اور خون نبی کا خون ہو وہ لوز درجہ پر ایمان رکھے گا وہ تو آگے بڑھ کر باطل کا مقابلہ کرے گا یہی وجہ ہے کہ حضرت حسین جو ہے انہوں کو یہ ٹائٹل ملنا تھا اور یہ بھی آپ با یاد رکھیں حضرت حسین نے حضور کی زندگی میں کیا کارنامہ کی ہے چھے ساڑھے چھے سال عمر تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی کارنامہ کرنا تھا اسلام تقوی کی بریات پہ کسی کو ٹائٹل دیتا ہے انہا اکرمکم انداللہی اتقاکم حضرت حسین نے کون سے کارنامہ کیا تھا کارنامہ بھائی کرنا تھا جنتی نوجوانوں کا ٹائٹل اس لیے ملا کہ انہوں نے وہ کام کرنا تھا کہ جب امت سوچو کی ہوئی تھی انہوں نے امت کو جگایا اور ایسی بھی امت جا گی کہ آج تک جب بھی کہیں پر ظلم ہوتا ہے حسین کی مثال پیش کی جاتی ہے لوگ کہتے ہیں کیا ہوا جی حسین کے ساتھ بھی تو بہتر لوگ تھے نا اگر ہم تھوڑے ہیں سورہ نحل میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی پوری امت ہے حق تھوڑا ہو حق حق ہے باطل باطل ہے چاہے وہ کسرت میں کتنا ہی زیادہ ہو ٹھیک ہے تو یہ بات آپ سمجھیے اس حوالے سے تو عبداللہ بن زبیر نے بھی بغاوت کی انہوں نے حجاز مکہ مدینہ اور پورے ایریے پر انہوں نے اپنی خلافت قائم کر لی اور جزید صرف شام تک رہ گیا تو پھر جزید نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نحو کو قتل کرنے کے لیے اور ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے جو خلافت تھی اپنے گھرنوں کو بھیجا سپہ سلاروں کو بھیجا چو سٹھ ہجری کا یہ واقعہ ہے اور یہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق تین ہزار دو سو پنتالیس صحیح مسلم تین ہزار دو سو پنتالیس نمبر حدیث ہے کہ ابن زبیر پر جب حملہ کیا اس دوران خانہ کعبہ کو منجنیق سے پتھراؤ کیا گیا غارق غلاف کعبہ بھی جل گیا تین ہزار دو سو پنتالیس صحیح مسلم یہ کرتوت ہیں کہتے ہیں جی وہ جی وہ تو یہ تھے جنتی تھے صحیح مسلم تین ہزار دو سو پنتالیس خانہ کعبہ کو جلا دیا لیکن پھر اس دوران پہلے واقعہ کربلا اس کے بعد واقعہ ہرا ہوا اور پھر ابن زبیر پر جب حملہ کیا اسی دوران یزید مر گیا چو سٹھ ہجری کے اندر جب مرا تو پھر ابن زبیر نے اسی جنگ کے دوران وہ مر گیا ابن زبیر نے کہا کہ جاؤ اپنے شیطان کی خبر لو وہ مر گیا تو پھر اس کی فوج تیتر بطر ہو گئی پھر نو سال تک خلیفہ رہے اس پورے ایریے کے اوپر عبداللہ ابن زبیر پھر جب عبدالملک بن مروان مروان کے مرنے کے بعد بنا اس نے پھر حجاج ابن یوسف کو بھیجا پھر دوبارہ خانہ کعبہ پہ حملہ ہوا اور وہ بھی صحیح مسلم 6496 نمبر عدیس میں موجود ہے پھر ابن زبیر کو حجاج ابن یوسف نے جو اسی بنو امیہ کی باقیات تھی اس نے قتل کر کے خانہ کعبہ کے دروازے پہ ان کی لاش صحابی رسول کی لاش لٹکائی ایک ہفتے تک کے لیے صحیح مسلم 6496 ابن زبیر کو 74 ہجری کے اندر شہید کر دیا گیا یہ بھی انہی کا کارنامہ تھا اب یہاں پر میں کسی محدث کا فتوہ کسی محقق کا فتوہ کسی حکومتی ملے کا فتوہ کسی روزی روٹی چلانے والا دین سے اس کا فتوہ نہیں امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو کا فتوہ صحیح بخاری سے پیش کرنے لگاؤں انٹرنیشنل رنگ کے مطابق صحیح بخاری میں 6830 سیدنا عمر کا جب آخری حج تھا تو آپ کو کسی نے آ کر خبر دی اس کے بعد آپ شہید ہو گئے کہ لوگوں میں یہ چیمہ گوئیاں ہیں کہ جب عمر بر جائے گا تو ہم فلان شخص کو اپنا خلیفہ بنا لیں گے خود ہی چن لیں گے اب یہ فلان کون ہے اس کو تلاش کرنا ہے یہ فلان کون تھا خلافت کا لالچی یہ آپ کے لئے سائنمنٹ ہے فلان شخص کہ ہم بیعت کر لیں گے حضرت عمر کو اتنا غصہ آیا کہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر صحیح بخاری 6830 بڑی لمبی حدیث ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر چڑے اور ابن عباس کہتے ہیں کہ میرا گھٹنا جو ہے نا وہ بلکل ممبر کے ساتھ ٹچ تھا جب میں نے یہ حضرت عمر کا خدمہ خود سنا اور حضرت عمر اتنے غصے میں تھے میں نے کہا کہ آج تو یہ بلکہ صحیح بخاری اسی حدیث میں آتا ہے کہ عبد الرمان منوف کہتے ہیں کہ آپ تو عرفات کے مدام میں خطبہ دینے لگے تو میں نے کہا امیر المومنین یہاں پر ہر طرح کے لوگ مجود ہیں کوئی پڑھ لکھیں کوئی ان پڑھ ہیں تو آپ کی بات کا کوئی اور مطلب نہ لے لیں آپ صبر کریں مدینہ جا کے خطبہ دیں تو مدینہ شریف جا کر پہلا کام حضرت عمر نے خطبہ دیا 6830 بڑی باتیں ارشاد فرمائی اور پھر اس میں ارشاد فرمایا ورڈ بائی ورڈ لفظ بائی لفظ حضرت عمر کے الفاظ صحیح بخاری 6830 دیکھو خیال رکھنا کہ کوئی شخص بھی بغیر مسلمانوں کے مشورے کے اور بغیر اتفاق کے رائے کے تم پر مسلط نہ ہونے پائے ورنہ اس کا انجام قتل و غارت ہوگا اور وہ آپ نے دیکھا کتنی قتل و غارت ہوئی حضرت حسین کو شہید کیا گیا واقعہ ہرا ہوا پھر خانہ کعبہ کو جلائے گیا پیشے کا رہ گیا مکہ کی عرمت پامال مدینہ کی عرمت پامال اہلِ بیعت کی عرمت پامال اس سے زیادہ کیا کر سکتا تھا حضرت عمر نے پہلی پیشن کوئی کی تھی مسلمانوں کے مشورے تو یہ تلوار کی زور پر کیا گیا وہ میرا پورا لیکچر سن لیں صحیح بخاری کے اندر موجود ہے حدیث اور کتابوں کے اندر کہ تلوار کے زور پر زبردستی بیعت لی گئی اور صحابہ نے مخالفت کی لیکن نہیں کسی کی سنی گئی